بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سی ایس ٹی ای وی سے میں ہوں ساد آج آپ کے لئے ہم کیری ڈبے کی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم نے ٹین کلو وارٹ کی موٹر یوز کی ہے یہ وہی کیری ڈبے ہے جس میں ہم نے پہلے بائیس سو وارٹ کی موٹر یوز کی تھی رکشے کی موٹر اب ہم نے اس کو اپگریٹ کیا ہے اس کی بیٹری بھی چینج کی ہے بڑی بیٹری اس کو لگائی ہے ایک سو ستانوے کلومیٹر اس کی ٹیسٹی رینج ہے اور موٹر کی سپیڈ بھی ستر کلومیٹر فی گھنٹا ہے سب سے پہلے سٹیپ میں ہم نے بیٹری کو ڈسکنیک کیا اس کے بعد اس کے سارے کنیکشن ہم اتار رہے ہیں بی ایل ڈی سی موٹر ٹونٹی ٹو ہنڈ وارٹ کی جو لگی ہوئی تھی وہ ہم اتاریں گے موٹر بھی اتاریں گے کنٹرولر بھی یہ جنکشن باکس ہم نے یوز کیا تھا جنکشن باکس کو ہم اتاریں گے اور باری باری کر کے تمام چیزوں کے کنیکشن ہم اتار لیں گے ہال ایفیکٹ سینسر اور فیز کی اتاریں اتاری گئی ہیں اب موٹر کو اتارا جا رہا ہے اس کی ماؤنٹنگ سے بولڈز کو کھولا جا رہا ہے جن بولڈز کے ساتھ ماؤنٹنگ کی گئی تھی موٹر کی ان کو کھولا جائے گا اور موٹر کو اتارا جائے گا اس موٹر کے ساتھ ہم نے تقریباً ساڑھے بارہ سو کلومیٹر گاڑی چلائی ہے سپیڈ اس کی کم تھی اور موٹر اولوڈ چلتی تھی پانچ ہزار وارٹ سے نیچے وہ نہیں آتی تھی تو اس وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ اس کو اپگریٹ کرنا چاہیے ساٹھ فولڈ پچاس اے ایچ کی بیٹری اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی پچیس کلومیٹر کی رینج تھی اور تریالیس سے پچاس تک کی سپیڈ ملتی تھی یہ بیل ڈی سی کا گنٹرولر اس کو بھی اتاریں گے اس کی ویڈیو چینل میں موجود ہے پریویس ویڈیوز میں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بنانے کا عمل اس ویڈیو میں تفصیلاً بتایا گیا ہے یہ جیک پر گاڑی کو اٹھایا گیا ہے تاکہ اس کا ڈرین شافٹ اتارا جائے گیر باکس کو اتارا جائے گا گیر لیور کے ڈنڈے ان کو کھولا گیا ہے اور اب گیر باکس کو اتارا جائے گا اس کے اندر گیر آئل ہوتا ہے تو اس لئے احتیاط سے اس کو کھولنا چاہیے تاکہ گیر آئل ضائع نہ ہو اس کو ری ایوز کیا جا سکے یہ سے دیکھا اپنے گیر آئل گرنے لگا تو ان بھائی نے آگے ہاتھ رکھ لیا اور دوسری سیڈ سے رسی سے ہم نے سلولی اس کو نیچے کیا اب ہم اس کی کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ وغیرہ کھولیں گے ساری اسمبلی کھول کر پرانی موٹر کو ہٹائیں گے اور نئی موٹر کی فٹنگ بنائیں گے یہ چھے بولٹس کی مدد سے کنیکٹ کیا گیا ہے اس کو اتاریں گے یہ کپلر ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے لوگ کی پلیٹس اور پائپ کو یوز کرتے ہوئے اس کو بنایا گیا تھا اب اسی کو موڈیفائی کریں گے اور ٹین کلو وارٹس کی داتائی کی موٹر اس میں فٹ کریں گے اس کی اپنی فٹنگ ہے اس کی اپنی ہے اس کا جو شافٹ ہے وہ دوسری طرح کا تھا ہماری داتائی کی موٹر اس کا شافٹ دوسری طرح کا ہے پہلے اس کے لئے ہم فٹنگ بنائیں گے اس پر یہ اچھی طرح سے فٹ آ رہی ہے تھوڑی موڈیفیکیشن کرنے کے بعد اب یہ موٹر کے اوپر جو شافٹ لگے گی اس کو گوٹ بھی کہتے ہیں اردو میں آم زبان میں اس کو ویلڈ کریں گے شافٹ کے ساتھ جو شافٹ کپلر کے اندر لگے گی یہ وہ شافٹ ہے اس پر سے ہم نے پرانی شافٹ کاٹی ہے اور یہ نئی اس کی اوپر ہم ویلڈ کر رہے ہیں یہ اسی کے ساتھ آتا ہے داتائی کی کٹ کے ساتھ یہ گوٹ آتی ہے اور یہ موٹر کی اوپر بلکل ٹھیک سے بیٹھ جاتی ہے اسی کے ساتھ اس کی مطابق بنائیں گئی ہوتی ہے یہ کیونکہ موٹر بڑی ہے تو اس کی ماؤنٹنگ ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی تو لوہے کے اضافی پیس اس کے ساتھ ویلڈ کیے جائیں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اضافی پیس اس کے ساتھ اب یہ اچھے طرح سے موٹر فٹ آ رہی ہے کپلر کی اوپر بیٹھ رہی ہے موٹر جو ہے اس کے ساتھ کنٹرولر اور باقی چیزیں آپ کو لے کر جانی پڑیں گی خورات والے کے پاس تاکہ وہ اسے چلا کر وہاں پر چیک کیا جا سکے کہ اس میں کوئی وائبریشن یا مس الائیمنٹ تو نہیں ہے یہ چوڑیاں بنائی جا رہی ہیں موز کے ساتھ اس کو موز کہتے ہیں ٹول کو اس پر موٹر فٹ ہوگی شافٹ کو گریس دینا بہت ضروری ہے نہیں تو اس کو رسٹ لگ جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے اس کو گریس دے کر ہم اچھے سے بٹھائیں گے اور اس کے بعد اس کی الائیمنٹ چیک کریں گے یہ بولٹس کی مدد سے موٹر اور کپلر کو جوڑا جا رہا ہے یہ کاشف استاد ہیں شبہ بزار میں پشاور میں جن سے ہم یہ کام کرواتے ہیں ویسے کوئی بھی خورات کا کام کرنے والا یہ کام کر سکتا ہے اگر آپ ان کو یہ ویڈیوز دکھا دیں یا ویسے بھی ان سے ڈسکس کر لیں تو اتنا ٹیلنٹ پاکستان میں ہر جگہ موجود ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں خورات کا کام کرنے والے فلائی ویل اور پریشر پلیٹ کلچ پلیٹ ہم نے لگائی اس کے بولٹس لگائے جا رہے ہیں یہ اس کی الائیمنٹ چیک کرنے کے لئے الائیمنٹ چیک ہونے کے بعد اب اس پر گئر باکس لگایا جائے گا گئر باکس یہ سزوکی بولان کا اپنا اوریجنل گئر باکس ہے جو کہ کمپنی کی طرف سے آتا ہے اس میں چار فارورڈ اور ایک ریورس کا گئر ہوتا ہے گئر باکس کی فٹنگ کے بعد اب وائرنگ کی جائے گی یہ دتائی کا کنٹرولر ہے ٹین کیلو آٹس کا یہ فائف سے ٹین کلو آٹس تک ایر کی کنٹرولر آتا ہے گرے کلر کا تو ہم اس کو پاور اپ کریں گے چارجر کی مدد سے اور ہم اس کی وائبریشن چیک کریں گے اگر اس میں وائبریشن نہیں ہوگی تو یہ کام اوکے ہے اور ہم اس کو لاکر کیری ڈبے میں فٹ کر دیں گے یہ جو آپ کو پلاسٹک شیٹ ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ اس لیے کہ اس میں فین ہوتا ہے یہ اس میں جو وائٹ کلر کی چیز بھوم رہی ہے یہ پیکنگ فوم ہے پیکنگ مٹیریل جو اس کے اندر رہ گیا تھا تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اسی فین کی ہوا جوائب اس کے فنس کی اوپر لگتی ہے موٹر کی فنس کی اوپر اسی سے یہ پلاسٹک کی شیٹ بھی ہل رہی ہے یہ سپیڈ کا سوچ ہم نے مختلف سپیڈز کی اوپر موٹر کا رسپانس چیک کیا اس کی اس مغوتنس چیک کی اس کے بعد یہ موٹر کو ماؤنٹ کرنے کے لیے جو اڈا ہم نے بنایا تھا لاسٹ ویڈیو میں اسی کے مطابق ہم نے ہولز کروائے اس میں اس میں ہولز پہلے سے ستھے صرف اس میں یہ چوڑیاں بنائی گئی ہیں تاکہ بولٹ لگ سکے اور اس کی مدد سے ماؤنٹنگ ہو سکے یہ ہم اپنے آفیس واپس لے کر آئے گئر باکس وید کپلر نئی فٹنگ کے ساتھ اور ہم نے کیری ڈبے کے اندر اس کو فٹ کرنے کا کام شروع کیا اس کو رسپی کی مدد سے ایک سائٹ سے ہم نے اٹھایا دوسری سائٹ سے جو ہے ہاتھوں سے اٹھا کر ہم اس کی فٹنگ کر رہے ہیں یہ ٹیم ورک ہوتا ہے اس کے اندر پانچ سے چھے بندے کام کرتے ہیں تو تب ایک گاڑی تیار ہوتی ہے یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے اس میں دو میکینک دو انجنئر اور اس کے علاوہ بھی دو لوگ اس میں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ خورات کا کام کرنے والے وہ الگ سے اس میں کام کرتے ہیں تو چھے سات بندوں یہ مل کر کام کرنے سے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتے ہیں کپلر کو ماؤنٹ کیا جا رہا ہے بولڈز کی مدد سے اس میں میکینکلی یہی کام جو ہے مین کام یہی ہوتا ہے باقی اس میں وائرنگ وغیرہ اتنی مشکل نہیں ہے فٹنگ کا کام جاری ہے اب موٹر کو فٹ کیا جا رہا ہے کپلر اور گئر باکس ماؤنٹ ہو چکے ہیں یہ موٹر بیل ڈی سی بائی سو وارٹ کی موٹر کے مقابلے میں کافی ہیوی ہے وزن اس کا کافی زیادہ ہے دس ہزار وارٹ سیونٹی ٹو وولڈز کی موٹر ہے پی ایم ایس ایم سکس فیز سین جی کی کٹ اتاریں گے اور سین جی کا پائپ اتاریں گے کیونکہ اب یہ گاڑی فلی الیکٹرک ہو چکی ہے ایک سو ستانوے کلومیٹرز کی رینج ہے تو ہمیں سین جی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ بیٹری کا باکس ہے اس میں ہم نے ہولز کیے تاکہ بریکر لگا سکے ڈی سی بریکر نیچے ہم نے فارم رکھے اور یہ اس کا کور ہے یہ پاوڈر کوٹڈ ہے اس کو کلر نہیں کیا ہوا پاوڈر کوٹنگ کی ہے بہت ہی زبردست اس کی فینش آئی ہے اور بہت یہ لانگ لائف ہوتی ہے پاوڈر کوٹنگ ایک سو پچیس امپیئر کا بریکر ڈی سی بریکر جو کہ سولر میں یوز کیا جاتا ہے سولر انسٹالیشنز میں بیٹری کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو ہے ون فیفٹی امپیئر سے اور وہ پریکٹیکلی جو ہے ون فیفٹی فور تک جاتا ہے تو یہ ایک چینل اس کو برداشت نہیں کر پائے گا اس لئے ہم دونوں اس کے جو چینل ہیں ان کو پیلل کریں گے ٹو ایٹی اے ایچ کا ہائیتھیم کمپنی کا سیل ہم یوز کریں گے اس میں ٹو ایٹی فور پیس یوز کریں گے نومینل والٹیج جس کے سیمٹی سکس پوائنٹ ایٹ وولٹس ہوں گے کیپیسٹی ٹو ایٹی اے ایچ اور انرجی سٹوریج اس کا ہوگا ٹوئنٹی ون پوائنٹ فائف کلو وارٹ آورز یعنی کہ بجلی کے ساڑھے اکیس یونٹ وہ سٹور کرے گی اس کی ہم نے رینج ٹیسٹنگ کی ہے ایک سو ستانوے کلومیٹر آئی ہے جو کہ آگے جا کر میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور وہ اس وجہ سے کہ ہم نے شہر کے اندر سپیڈ پینتالیس پچاس سے ایک سیڈ نہیں کرتی تو آپ کی پاور کنزمشن مناسب رہتی ہے آپ کو رینج اچھی ملتی ہے ویسے جو رینج ہم نے اس کی ایکسپیکٹ کی تھی ایک سو اسی کلومیٹر کی تھی لیکن الحمدللہ اس سے بہتر رینج ہمیں ملی ہے سیلز کے درمیان انسولیشن رکھنا ضروری ہے کیونکہ سیل کی جو بارڈی ہوتی ہے وہ بھی الیکٹروڈ ہوتا ہے تو اگر دو سیلز اس لیے اس کی انسولیشن کرنا ضروری ہے دو روز کے درمیان ہم نے وائنڈنگ پیپر یوز کیا ہے جو کہ ٹرانسفارمرز میں بھی یا موٹرز کی وائنڈنگ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اب ہم بی ایم ایس لگا رہے ہیں جے کے کمپنی کا بی ایم ایس ہے سمارٹ ایکٹیو بیلنسنگ ٹو ہنڈڈ امپیئرز اس کا ریٹڈ کرنٹ ہے ٹو ہنڈ پیئرز اس کا بیلنس کرنٹ ہے یہ ساڑھے پانچ کلو کا ایک سیل ہے تو ٹوٹل بیٹری کا ویٹ بس بارس کے ساتھ اور باکس کے ساتھ ایک سو سنتالیس اشاریہ پانچ کلو گرام آیا ہے یہ بس بارس ہم لگا رہے ہیں ان سیلز کو ہم نے پہلے سے بیلنس کیا ہوا ہے اور چارج بھی کیا ہوا ہے بس بارس لگانے کے بعد اب ہم تھمبل لگا رہے ہیں تاکہ بی ایم ایس کی وائرس لگا سکیں بی ایم ایس جو ہے ہر سیل کے اوپر اس کا کنیکشن لگتا ہے تاکہ بی ایم ایس مونیٹر کر سکے ہر سیل کو ہر سیل کو وہ اور چارج سے پروٹیک کرے گا اور دس چارج سے بھی پروٹیک کرے گا انہی وائرس کی مدد سے وہ سنس کرے گا ہر ایک سیل کی والٹیج کو ریٹ کرے گا اور اسے مونیٹر کرتا رہے گا بی ایم ایس جو ہے ایک لازمی چیز ہے لیتھیم بیٹری کے ساتھ لازمی طور پر یوز کرنا چاہیے تاکہ آپ کو بیٹری کی لانگ لائف مل سکے یہاں پر بی ایم ایس کی سینس کی وائرس لگ چکی ہیں اب ہم بی ایم ایس کی گریپ پلگ ان کریں گے اس میں ڈیلی کمپنی کا بھی بی ایم ایس آتا ہے لیکن اس میں ایکٹیو بلینسنگ نہیں ہے اس لیے ہم جے کے کا پسند کرتے ہیں یہ جو بیٹری سے کرنٹ کنٹرولر تک جائے گا اس کے لیے وائرس تیار کی جا رہی ہیں اس پر ہیٹ شنگ چڑھایا جا رہا ہے بیٹری اور ڈی سی بریکر لگ کر تیار ہو چکا ہے یہ چارجر ہے ایٹی سیون پوائنٹ سکس وولڈز فیفٹین ایمپیئرز یہ لیتھیم آئرن فاسفیٹ کی ٹونٹی فور ایس یعنی چوبیس سیریز کے سیلز کو چارج کرنے کے لیے ہے اس کے اندر یہ سارے کمپننٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس کی میں نے یہی سیم ویڈیو چینل پر لگائی ہوئی ہے اس کی اوپر آڈیو مختلف ہے وہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ پندرہ اور پندرہ ملکر تیس ایمپیئرز سے بیٹری کو چارج کریں گے نو اشاریہ تین گھنٹوں میں فین اس کے اندر لگا ہوتا ہے ہیٹ سنگ لگے ہوتے ہیں ایل ایڈی انڈیکیٹرز اور اچھی کوالٹی کی وائر یوز کی جاتی ہے بیٹری چارج ہے پہلے سے ہی یہاں پر ہم اس کو تھوڑی سی جو اس کی چارجنگ باقی ہے وہ کر لیں گے تاکہ گاڑی میں جب ہم اس کو فٹ کریں تو ہمیں فل چارج اویلیبل ہو اور ہم اس کی رینج کی ٹیسٹنگ کر سکیں ایک چارجر پندرہ امپیئر کرنٹ دے رہا ہے جب میں نے دوسرا پلک کیا تو آستہ آستہ وہ بھی کرنٹ بڑھائے گا کیونکہ انٹیلیجنٹ چارجر ہے ایک دم سے یہ جھٹکہ نہیں دیتے سپلائی کو آستہ آستہ کرنٹ بڑھاتے ہیں تاکہ یو پی ایس یا انورٹر ہے تو وہ بند نہ ہو چارجنگ ٹائم کیلکولیٹ کرنے کے لیے بیٹری کی کیپیسٹری کو کرنٹ سے ڈیوائیڈ کریں تو نائن پنٹ ٹو سیون تقریبا سوہ نو گھنٹے بنتے ہیں چارجر کی تعداد کو بڑھا کر چارجنگ کو تیز کیا جا سکتا ہے یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ زیادہ امپیئر کا چارجر یوز کیا جائے مثال کی طور پر ساٹھ امپیئر کا تو ساڑھے چار گھنٹوں سے تھوڑا سا اوپر بیٹری کو فل چارج کرے گا لیکن اتنا ہی زیادہ لوڈ آپ کی سپلائی پر آئے گا اگر انورٹر ہے تو اس کیس میں مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کا انورٹر زیادہ پاور کرنا ہو تو پھر یہ چارجر مسئلہ بنا سکتے ہیں اس لئے ہم چھوٹے چارجر یوز کرتے ہیں سپلٹ چارجر الگ الگ تاکہ آپ ان کو لگا سکیں جس طرح کی بجلی آپ کو آویلیبل ہے اس کی مطابق یہاں پہ بیلنسنگ ہو رہی ہے سکس اور سیون نمبر سیل کی ہے آپ اس میں بیلنسنگ ہو رہی ہے بیلنس کرنٹ ٹو کے قریب ہے زیادہ انرجی والی سیل سے کم انرجی والی سیل میں کرنٹ فلو کرتا ہے بی ایم ایس اس کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ ایکٹیو بیلنسنگ ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بیٹری کا بیک اپ زیادہ ملتا ہے بارہ نمبر سیل تھری پائنٹ سکس کو پہنچا ہے اور چھے نمبر بھی تو چارجنگ کمپلیٹ ہو جائے گی بی ایم ایس چارجنگ کو ڈسکنیک کر دے گا اس کے اندر موسفیٹ ہوتے ہیں وہ ان کو اوپن کر دیتا ہے تو اس طرح سے آپ کی بیٹری پروٹیکٹڈ رہتی ہے یہ اس کا ٹمپریچر کا سینسر ہے دو سینسر اس میں ہوتے ہیں ٹمپریچر کے جو بیٹری کا ٹمپریچر مونیٹر کرتے ہیں اور ایک موسفیٹ کا ٹمپریچر مونیٹر کرنے کے لیے موسفیٹ جے کے بی ایم ایس کے اندر ہوتا ہے آور ٹمپریچر کے کیس میں بھی بی ایم ایس بیٹری کو ڈسکنیک کرے گا یہ ہم نے انڈرسن کنیکٹر یوز کیا ہے ایک سو پچھتر امپیئر کا اس کے اوپر ہم فوم رکھیں گے کیونکہ اوپر جو کور ہے وہ میٹل کا ہے ویسے تو وہ پاورڈر کوٹڈ ہے انسولیٹڈ ہے لیکن کیونکہ اس کی لائف ہم نے جو اسٹی میٹ کی ہے کم از کم آٹھ سال ہے تو آٹھ سال میں یہ رنگ اگر خراب ہو جائے تو نیچے ٹرمینل اس کے ساتھ ٹچ ہو سکتے ہیں کہیں جمپ پر گاڑی جمپ پر گزرے تو اس وجہ سے تو یہ وجہ ہے کہ ہم نے اس میں فوم رکھا یہ گاڑی کی ڈگی جہاں پر بیٹری رکھی جائے گی وائرنگ اس کی کی گئی ہے کنٹرولر کی اور یہ جو ہے بیٹری کی وائرس ہم نے پائپ میں ڈالی ہیں یہاں پر ساری وائرنگ کمپلیٹ کی گئی ہے وائرنگ ہم نے پچھلی ایک ویڈیو میں بھی شو کی تھی اب اس کی ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں انیشیل ٹیسٹنگ ہے اس کی ایک سو پینتالیس امپیر تک کرنگ گیا ہے ایک موبائل فون میں جیکی بی ایم ایس کی ایپ کنیکٹڈ ہے دوسرے میں جی پی ایس کی ایپ جو کہ ہمیں سپیڈ اور ڈسٹنس بتائی گی اس میں آپ میکسیمم سپیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کرنٹ سپیڈ بھی دیکھ سکتے ہیں سیونٹی ایٹ پنٹ سیون وولٹس سیونٹی نائن وولٹس بیٹری کی وولٹیج ہے یہ کیونکہ روڈ اس پر سپیڈ بریکر ہیں جگہ جگہ تو ہم زیادہ سپیڈ نہیں لگا سکے جیسے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں باتیس چونتیس ستائیس کی سپیڈ ہے رش والا روڈ ہے اور سپیڈ بریکر ہیں جگہ جگہ تو آگے جا کر ہم اس کی سپیڈ کی ٹیسٹنگ کریں گے کہ میکسیمم سپیڈ اس کی کہاں تک جا رہی ہے اس کی پک جو ہے انجن سے بہتر ہے انجن سے زیادہ تیز یہ ایکسیلریٹ کرتا ہے لیکن ٹاپ سپیڈ اس کی لیمٹیڈ ہے ستر تک آپ کو اس کی ٹاپ سپیڈ ملے گی اس کا کرنٹ اگر آپ دیکھیں سیمٹی نائن ورڈز کے ساتھ جو کرنٹ ہے جب ہم ایکسیلریٹر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ زیرو ہو جاتا ہے ایکسیلریٹر کو زیادہ دبائیں گے تو ون فیفٹی فائف تک جائے گا کم دبائیں گے ایکسیلریٹر تو یہ ستر اسی ساٹھ بائیس کے قریب رہے گا مختلف جو ہے جیسی ریکوائرمنٹ ہوگی پاور کی سیمم یہ تھرٹین تک جا سکتی ہے لیکن اتنی زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی عموما سلو سپیڈز پر تین چار ہزار پانچ ہزار وارٹس پر کنزمشن ہوتی ہے اور اگر آپ فل سپیڈ دے رہے ہیں تو دس گیارہ ہزار کے قریب ہوتی ہے تقریبا ڈیڑھ کلومیٹر کا سفر ہم نے کر لیا ہے کوئی اس میں مسئلہ ہمیں نہیں پیش آیا یہاں پر سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے تھوڑا سا اوپن روڈ ہمیں ملائے تو فورٹی سکس تک ہم گئے ہیں ففٹی تک پہنچ کہ ہے سپیڈ ففٹی فور ففٹی شہر کے اندر چلنے کے لئے یہ بہت بڑی سپیڈ ہے کیری ڈبے میں اب جو ہے ففٹی ایٹ ففٹی نائن تک پہنچ کئی ہے سپیڈ عموما جو ہم نے نوٹ کیا پینت آلیس پچاس جو ہے یہ سیف سپیڈ ہے کیری ڈبے کے لئے خصوصا اگر اس کو سکول کے بچوں کے لئے یوز کیا جائے تو اسے درمیانی سپیڈ پر چلانا چاہیے کرنٹ آپ دیکھیں اس موٹر کی اچھی بات یہ ہے کہ کرنٹ کی پیکس بہت زیادہ نہیں لے رہی جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تب ہی پیک کرنٹ یوز کرتی ہے 155 امپیر عام طور پیس کا کرنٹ مناسب رہتا ہے ہمارے پاس چاروں گیر آویلیبل ہیں کیونکہ ہم نے مینویل گیر باکس یوز کیا ہے پہلے اور دوسرے گیر کے اندر پیک بہت ہی زبردست ہوتی ہے گاڑی بہت جلدی ایکسلریٹ کرتی ہے تیسرا گیر بہت جلدی ہمیں لگانا پڑتا ہے سپیڈ کی ٹیسٹنگ آگے جا کر بھی ہم نے ویڈیو میں کرائی ہوئی ہے کافی جگہوں پر تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا بورنگ پارٹ ہے یہاں پر میکسیمم سپیڈ بھی نہیں لگے گی اس کلپ میں اگلے کلپ میں آپ کو میکسیمم سپیڈ دیکھنے کو مل جائے گی یہاں کیونکہ روڈ ہی اتنا تھا کہ زیادہ ہم سپیڈ نہیں لگا سکتے تھے آگے کوئی چیز آ جاتی ہے سپیڈ لگاتے ہوئے گاڑی یا رکشہ موٹر سائیکل کوئی چیز جہاں سپیڈ بریکر آ جاتا ہے تو ہمیں بریکر لگانی پڑتی ہے الیکٹر الیکٹر کوئی کا یہ اصول ہے کہ جتنی سپیڈ بڑھے گی اتنی آپ کو مائلیج کم ملے گی کیونکہ زیادہ سپیڈ کی اوپر آپ کی آپ کی لاؤسس بڑھ جاتے ہیں ائر ڈرائگ اور رولنگ ریزسٹنس جو ہے وہ اس کی زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کا ٹریول ان ایفیشنٹ ہو جاتا ہے تو ان جنرل جو ہے ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی اندر آپ سپیڈ رکھیں تو آپ کو اچھی ایوریج ملے گی 35 سے 45 تک رکھیں اس سے بھی بہتر ملے گی اس سے کم اگر سپیڈ ہوگی تو وہ شہر میں چلانے کے لئے مناسب نہیں ہے اور اگر زیادہ رکھیں گے سپیڈ تو آپ کی کنزمشن بڑھے گی یہ ہم سپیڈ کی کلکولیشنز انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں کریں گے اسی کے لئے کیری بولان کے لئے اس میں ہم فارمولیس کی مدد سے یہ فائنڈ کریں گے کہ کتنی موٹر ہمیں درکار ہے کتنی سپیوٹ پر چلنے کے لئے اس پر کام جاری ہے انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی جلد آئی گی انیشل ٹیسٹنگ کے بعد اب ہم اس کی انسٹالیشن کریں گے چیزوں کی جیسے کہ یہ کنٹرولر کے لئے ہول کیا جا رہا ہے سیٹ کے نیچے کنٹرولر لگے گا اس کا جو میٹل کا پارٹ ہے کنٹرولر کا وہ اوپر کی جانب آ جائے گا یہ کیونکہ ایفیشن موٹر ہے 97% ایفیشنسی ہے زیادہ پاور یہ نہیں ویسٹ کرتی اسی کی وجہ سے کنٹرولر بھی ہیٹ اپ نہیں ہوتا جو ہیٹ تھوڑی بہت جنرریٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہوا لگنے سے ڈسیپیٹ ہو جاتی ہے تو یہ بی ایل ڈی سے بہت فرق ہے اس موٹر کا یہ ہم نے بیٹری کے لئے لکڑی کی بیس بنوائی اور ایک لکڑی سامنے لگوائی تاکہ بیٹری پیچھے کی طرف نہ جائے کیونکہ بریکر لگا ہوا ہے بریکر ٹوٹ سکتا ہے اس لئے ہم نے سٹاپر بنوایا یہ اب اگنیشن سوچ ہم لگا رہے ہیں ایک الگ سے ہم نے سوچ یوز کیا ہے ڈی سٹو ڈی سی کنورٹر بہتر وولٹ سے بارہ وولٹ میں کنورٹ کرے گا لائٹس ہارن اور انڈیکیٹر وغیرہ کے لئے لائٹس چل رہی ہیں انڈیکیٹر چل رہے ٹھیک طریقے سے کنٹرول کو ہم بند کریں گے اس کو فٹ کر دیں گے موٹر کیونکہ کنٹرولر سے کافی قریب ہے تو اس کی وائر کٹ کر چھوٹی بھی کی جا سکتی ہے لیکن ہم نے نہیں کی یہ جی کے بی ایم ایس کا اپنا ڈسپلی ہے جو اس کے ساتھ آتا ہے اس کو ہم نے وائر اس کی لمبی کی انٹرنیٹ کی 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 ہم نے یوز کی اور یہ وائر ہم نے یہاں سے رن کر کے آگے ڈیش بور تک لے کر آئے یہ سپیڈ کا سوچ ہے ون ٹو تری سپیڈ کا ڈی آر سوچ ہم نے یوز نہیں کیا کیونکہ اس میں ہمارے یہ اب دوسری بار اس کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے ساری فٹنگ کرنے کے بعد اب جو ہے اس میں لوڈ بھی ہم نے زیادہ ڈالا ہے زیادہ بندے اس میں بیٹھے ہیں تا کہ اس کی پرفارمس چیک کی جائے سکے لوڈ کے انڈر اس کی کیا پرفارمس ہے فیاض بھائی گاڑی چلا رہے ہیں اور یہ پیچھے سواریاں بیٹھی ہیں شہر کے اندر چلنے کے لیے ساٹھ کی سپیڈ کافی ہے لیکن یہ ستر تک جاتا ہے اسی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے ستر سے یہ اوپر بھی جا سکتا ہے ابھی اس کے ٹائر جو ہیں گرم ہو رہے ہیں تو شاید بریکس کا مسئلہ ہے ٹائر مکمل طور پر فری نہیں ہے یا بیرنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ سخت ہیں تو انہیں ہم ٹھیک کریں گے تو اس سے انشاءاللہ سپیڈ اور بھی بہتر ہو جائے گی یہ اس کا اپنا میٹر اور یہ جے کے بی ایم ایس ڈسپلی جو کہ ہمیں بیٹری کی ریمیننگ پرسنٹیج بتائے گا ساٹھ تک یہ سپیڈ بہت ہی آسانی سے اچیف کر لیتی ہے کیونکہ اچھے سائز کی موٹر ہے بڑے سائز کی موٹر ہے اور دتائی کمپنی نے مجھے خود یہ ریکمینڈ کی ہے اس گاڑی کے لیے میں انہیں اس گاڑی کی پکچر بیجی تھی تو انہوں نے مجھے کہ آپ اس میں ٹین کلو وارٹ لگاؤ اس سے کم نہ لگاؤ اس میں کچھ شور تھا کیونکہ یہ جو ماؤنٹنگ بنی تھی اس کا یہ جو گوٹ ہے یہ باہر ہے تھوڑی سی کپلر سے اس وجہ جیسے موٹر میں ریجسٹنس پیدا ہوتی ہے اور سموت نہیں چل رہی موٹر تو ہم اس کو دوبارہ خورادی کے پاس لے کر جائیں گے وہ اس کو کٹ کر چھوٹا کرے گا دوبارہ سے اس کی الائیمنٹ وغیرہ چیک کرے گا اور اس کی فٹنگ کرے گا اس کو سموت کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ گمائی جا رہا ہے تاکہ ہر طرف سے یہ سموت ہو جائے اس میں کوئی شارپ ایج نہ رہے گرینڈر کی مطل سے اب ساری اسیمبلی کو جوڑا جائے گا اور اس کی سموتنس چیک کی جائے گی موڈ موڈفکیشن کے بعد دوبارہ سے ہم وائرنگ کریں گے اور موٹر کی سموتنس چیک کریں گے اس میں چیک کریں گے کہ کوئی وائیبریشن تو نہیں ہے جیسے کہ آپ ساؤنڈ سن سکتے ہیں سموت ساؤنڈ موڈفکیشن کپلر کے بیرنگ چینج کیے جائیں گے کیونکہ دوسرے جو بیرنگ تھے ان میں سے شور کی آواز آرہی تھی تو یہاں پر کپلر کے بیرنگ چینج کیے جائیں گے لوگ پن کو اتارا جائے گا یہ بیرنگ اتار لی ہم نے دوسرا بیرنگ لگایا اس کو گریس دی جائے گی اور بیرنگ کی فٹنگ کی جائے گی بیرنگ لگانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ اندر جو روٹر ہے وہ گھومتا ہے اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو پائپ کے اندر بیرنگ اور بیرنگ جو ہے وہ پھر روٹر کو پکڑتا ہے جس میں شافٹ ہوتی ہے جو موٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے یہ اس کے فاؤنڈیشن بھی ہم نے چینج کی ہے کیونکہ دوسرے والے ویک ہو گئے تھے اس میں تھوڑا سا شور کا مسئلہ تھا ہم نے فاؤنڈیشن پہلے کی طرح کی فٹنگ کی جائے گی جیسے پہلے کی گئی تھی اسی طرح سے ڈرائیف ٹرین کو فٹ کیا جائے گا گاڑی کے اندر جو رحمان شاہ استاد جو گاڑی کے نیچے ہیں یہ عام گاڑی کی مستری تھے اور آج کل ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ای وی سے ان کا پہلے کوئی تعلق نہیں تھا پھر بھی یہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی مستری یہ کام کر سکتا ہے میکینکلی بہت سٹرانگ ہیں پاکستان کے مستری صرف یہ ہے کہ الیکٹرک والی طرف سے انجنئرز کو سپورٹ دینی پڑے گی یا جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو سپورٹ دینی پڑے گی اور اس آئیڈیا کو جو ہے آسان بنانا پڑے گا اسے پروموٹ کرنا پڑے گا تو تب ای ویز آم ہوں گی اب دوبارہ سے اس کی وائرنگ وغیرہ کی جائے گی اور فٹنگ بھی کی جا رہی ہے یہ اس کو آن کرنے کے لئے گا ہے پیسے عام طور پر اس کو چابی کے ساتھ لگاتے ہیں ریڈ وائر جو ہے جب چابی سے سوچ آن کیا جاتا ہے تو ریڈ وائر میں بیٹری پوجیٹیف کا کرنٹ جاتا ہے اس سے کنٹرولر آن ہوتا ہے یہ گیر آئل گیر بکس کے اندر ڈالا جائے گا اس کا اپنے خیال کرنا ہے کہ اس کا لیول برقرار ہو اور گیر آئل اس کی کوالٹی اچھی ہو جب وہ اپنا ٹائم پورا کر لے تو اس کو چینج کرنا پڑے گا الیکٹرک گاڑی میں بس یہ منٹیننس ہے کہ گیر آئل جب چینج ہو جائے سوری جب خراب ہو جائے تو اس کو چینج کیا جاتا ہے پچاس ہزار کلو میٹر کلو میٹر بہت زیادہ ڈسٹنس ہے جس کے بعد ہمیں گیر آئل چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے ای وی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تقریباً نون مینٹیننس ہے مینٹیننس فری ہے یہ اس کی ایکسلڈریٹر اور سپیڈ سوچ وغیرہ کی وائرنگ یہ جا رہی ہے وائرنگ بہت آسان ہے پلگ ان پلے وائرنگ ہے یہ جیک کے اوپر چوتھے گیر میں ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو آر پی ایم کی طرف سے ہمیں نائنٹی تک سپیڈ مل سکتی ہے لیکن روڈ کے اوپر اتنی سپیڈ نہیں ملتی کیونکہ لوڈ ہوتا ہے لوڈ میں اتنی سپیڈ نہیں ملتی سنتی سمپیئر پہ ہمیں اتنی سپیڈ مل رہی ہے نائنٹی یعنی کہ آر پی ایم جو ہے وہ لیمٹ نہیں کر رہا سپیڈ کو بلکہ موٹر کی پاور اس سے سپیڈ لیمٹ ہو رہی ہے یہ اب ہم نے لوڈ کے ساتھ ٹیسٹنگ کی گاڑی کی سارا کام کرنے کے بعد تو اب گاڑی سمودھ ہو چکی تھی کرنٹ بھی اس کا مناسب ہے آپ دیکھیں تو جب ایکسلریٹ کرتی ہے گاڑی اس وقت پیک کرنٹ یوز ہوتا ہے ون ففٹی فائیو جے کے ڈسپلی پر بھی ہمیں بیٹری کی پرسنٹیج نظر آ رہی ہے موبائل پر بھی جی پی ایس میٹر اور جے کے بی ایم ایس کی ایپ ہم نے اوپن کی ہوئی ہے یہ گاڑی کے اندر لوڈ چیک کریں تو چھے بندوں کا لوڈ ہے اس ڈسپلی کا بہت فائدہ ہے کیونکہ آپ ڈسپلی کی اوپر کرنٹ والٹیج اور ڈیمیننگ پرسنٹیج دیکھ سکتے ہیں ایک پرسنٹ میں تقریباً یہ ایک شہریہ ستانوے کلومیٹر کا سفر کرتی ہے یا دو کلومیٹر بھی آپ اندازتاً کہہ سکتے ہیں تو جتنی پرسنٹ ہوگی اسے ٹو سے ملٹیپلائی کریں اتنے کلومیٹر آپ کے باقی رہ گئے ہیں اس بیٹری کے ساتھ یہ بیٹری پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے بیڑے سائز کی بیٹری یوز کی ہے ٹو ایٹی اے ایچ کا سیل یہ ہے کہ یہ مناسب پڑتا ہے کیونکہ اس کی پروڈکشن زیادہ ہے تو اس کی کاسٹ کم ہے اس سے اب چھوٹا سیل لیں گے وہ مہنگا پڑے گا بڑا سیل لیں گے جیسے ٹو ایٹی کا یہ والا ہے تو یہ سستہ پڑے گا اس وقت گیارہ ہزار وارٹ آپ نے چیک کیا بیٹری پاور جو وولٹیج کے نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے یہ اس لیے کہ گاڑیا بھی ایکسلیریٹ کر رہی ہے تیسرے گیار میں ہے پچاس تک سپیڈ ہمیں مل گئی ہے تیسرے گیار میں چوتھا گیار لگایا تو اب سپیڈ بڑے گی لیکن کیونکہ موڈ ہے اور روڈ ایسا ہے کہ اس پہ ہم زیادہ سپیڈ نہیں لگا سکتے تو اس روڈ پہ بھی ہمیں ٹاپ سپیڈ نہیں ملے گی ٹاپ سپیڈ جا کر آگے لنگ روڈ پہ ہمیں ملے گی وہ ہم نے ویڈیو میں آگے جا کر شو کیا ہوا ہے یہ شہر میں چلنے کے لیے بہت مناسب سپیڈ ہے پینتالیس کی بیٹری پاور اگر چیک کریں تو یہ نو ہزار دس ہزار وات کی قریب رہ رہی ہے بڑے سیل یوز کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کے اوپر لوڈ کم پڑتا ہے وہ اپنی صلاحیت سے جو ہے کم لوڈ اٹھا رہا ہوتا ہے اور چھوٹا سیل یوز کریں گے تو وہ اپنی صلاحیت کے برابر یا اس سے زیادہ لوڈ اٹھائے گا یہ بھی ڈسچارج ریٹ کی بات کرنا ہوں اگر آپ نے ون فیفٹی اے ایچ کا سیل یوز کیا ون فیفٹی امپیئر تک کرنٹ بھی جاتا ہے موٹر کا تو ون سی کا اس کی اوپر لوڈ آ جائے گا اس سے آپ کو وہ لائف نہیں ملے گی جو کہ آپ ٹو ایٹی اے ایچ کے سیل سے لائف لے سکتے ہیں یہ سپیڈ فاسٹیسٹ یعنی تھرڈ سپیڈ پر ہے ٹو ایٹی کا آپ سیل لیں گے تو ون فیفٹی تک لوڈ آئے گا اس کا مطلب ہے کہ زیرو پوائنٹ فائیف سے تھوڑا سا اوپر لوڈ آ رہا ہے زیرو پوائنٹ فائیف سی سے یہاں پر ہمیں سپیڈ ملی تھی سکسٹی نائن تک سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن یہ اس کی ٹاپ سپیڈ ہے بیٹری پاور اس وقت یوز ہو رہی ہے آٹھ ہزار آٹھ سو وارٹ ایک سو چودہ امپیر یوز ہو رہے ہیں بی ایم ایس ابھی بھی بیلنسنگ جاری رکھے ہوئے ہیں ڈسچارج کے دوران بھی امتیاز میگا سے شاپنگ کیا کریں ہمارا لوکل بیٹرینٹ ہے پاکستان کا کرنٹ آپ دیکھیں تو مناسب ہے کافی اچھا کرنٹ ہے بیلڈی سے کی مقابلے میں ایفیشنسی اس موٹر کی اچھی ہے اور یہ اس کی ٹاپ سپیڈ ہے سیونٹی جی پی ایس کی ایپ میں تو سکسٹی نائن تک ہی آیا ہے لیکن آگے ایک ویڈیو میں نے اس کی ٹیسٹنگ کی بنائی تھی اس میں سیونٹی بھی آئی تھی موٹر کی پاور آپ دیکھیں تو نو ہزار کے قریب تھی ایکسیلیٹر جب چھوڑتے ہیں اس وقت کرنٹ بھی کم ہو جاتا ہے پاور بھی کم ہو جاتی ہے جیسے کہ اب ہے کیونکہ آگے گاڑیاں ہیں رش ہے یہ چھے بندوں کا لوڈ اس پر یہ مختلف ٹائم پر ٹیسٹنگ کر رہے ہیں ہم یہ اب سیونٹی کے سپیڈ ہمیں اچیب ہوئی تھی یہ کیونکہ ایک سوسائٹی تھی جس میں میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہاں پر لوڈ خالی تھے سیونٹی تک میں اس کو لے کر گیا ہوں یہاں پر چڑھائی ہے اس کے باوجود بھی اچھی سپیڈ ہمیں مل رہی ہے چڑھائی میں زیادہ فرق نہیں پڑتا سپیڈ کا جیسے کہ ہم نے پچھلے کلپس میں دیکھا کہ موٹر کی پاور نو ہزار دس گیارہ ہزار تک جا رہی تھی جو فائف کلو وارٹ کی موٹر ہے پانچ کلو وارٹ کی اس کی بھی پیک پاور سیم ہوتی ہے وہ بھی دس ہزار تک جاتی ہے اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مسلسل تیز سپیڈ پر چلا رہے ہیں تو پیک پاور رہتی ہے اور وہ اس کو ڈیمج کرتی ہے کوپر کی وائنڈنگ کو اس لیے موٹر جو ہے کیری ڈبے کو دس کلو وارٹ ہی لگانی چاہیے یہ اس چڑھائی پر دیکھیں کتنی آسانی سے یہ چڑھ گیا ہے انجن کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے لیکن یہ آرام سے چڑھ گیا ہے اس میں گیر کی آواز تھی اب بھی تو ہم نے کیونکہ یہ فاؤنڈیشن اور اڈے جو ہے اس کا ہم نے دوسری موٹر کے لیے بنایا تھا تو ہم نے اس کو موڈیفائی کیا اڈے میں ہم نے بینڈ ڈالا تھوڑا سا موٹر کو نیچے کیا تاکہ موٹر اور گیر باکس اور ڈرین شاف ایک ہی لائن کے اندر آ جائیں ایک ہی الائیمنٹ کے اندر آ جائیں تو یہ اب اس کی ساری فٹنگ کی جا رہی ہے اس کا اڈہ تیار کیا جا رہا ہے اور یہ عام جو لوہار ہیں وہ اس کام کو کر سکتے ہیں ان کے پاس ٹولز اور ایکسپینیس ہوتا ہے اس چیز کا موسیقی 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 موسیقا 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 یہ اس موٹر کے لیے کسٹمائزڈ ماؤنٹ بنایا جا رہا ہے موڈیفائی کیا جا رہا ہے جو پشلی موٹر کا تھا اسی کو موڈیفائی کر کے تو اس موٹر کے لیے بنایا جا رہا ہے اس کو بینڈ پہ دیا گیا ہے اڈڈے کو تکہ یہ نیچے ہو جائیں تھوڑی سی موٹر اور ایک لائن میں آ جائے یہ مضبوطے کے لیے اس میں قابلہ رکھ کر اس کو ویلڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس موٹر کا وزن کافی زیادہ ہے یہ کلچ کے لیے جگہ بنائی گئی ہے اس میں کلچ کی وائر جہاں پر لگے گی اور کلچ کی وائر کو یہاں پر ہم نے ٹائٹ کر دیا اس کے بعد اس کی باقی فٹنگ مکمل کی جائے گی اب یہ میں نے چارجنگ کے دوران تصویر رہی تھی نائٹی نائن اور ہنڈڈ پرسنٹ پر ابھی یہی تھی تین سو اٹھاران چیہاسی گاڑی چلی ہوئی تھی اور اب ہم نے اس کو چلایا ہے تو زیرو پرسنٹ پر پہنچ گئی ہے گاڑی لیکن ابھی بند نہیں ہوئی بند ہونے والی ہے تو میٹر کی ریڈنگ دیکھیں تین سو بیس اکاسی ہے تو یہ ابھی تک ایک سو پچانوے یعنی وان نائٹی فائف کلو میٹر کی رینج دے چکا ہے ایک ہی چارج میں اور یہ شہر کے اندر چلا ہے زیادہ سپیڈ پر بھی چلا ہے ریش میں بھی چلا ہے مختلف کنڈیشنز میں چلا ہے لوڈ کے بغیر بھی چلا ہے لوڈ کے ساتھ بھی چلا ہے اس رینج کو ختم کرتے کرتے ہمیں تین چار دن لگ گئی تھے کیونکہ زیادہ ہمارا یوز تھا نہیں آفیس سے گار اور اسی طرح سے تھوڑا بہت یوز تھا اب چارجنگ ختم ہونے والی ہے اب بی ایم ایس کی ایپ میں دیکھیں تو وہ مختلف سیلز جو ہیں وہ 2.6 کے قریب پہنچنے والے ہیں اس میں سے کوئی بھی سیل 2.6 سے نیچے ہوگا تو بیٹری پیک سارا ہی بند ہو جائے گا نینٹین نمبر سیل جیسے کافی لو ہے گاڑی ہماری بند ہو چکی تھی تو ہم نے امرجنسی موڈ آن کیا ہے اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سے اور آپ کو رینج مل جاتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر سیل انڈر والٹیج پروٹیکشن یہ وارننگ ہمیں دے رہا ہے یہ جی اس کی فائنل ریڈنگ 3.283 یعنی کہ 197 کلومیٹر یہ چلا ہے اور گاڑی اب بلکل بند ہو چکی ہے ہم آفیس کے قریب تھے تو دکھا لگا اگر ہم اس کو آفیس تک لے کر آئے ہیں واپس نینٹین نمبر سیل چک کے آنے اس کی والٹیج کافی کم ہے 23 نمبر سیل کی بھی کم ہے 15 نمبر بہت سارے سیلز جن کی والٹیج کم ہے اب ہم نے اس کو چارجنگ پر لگایا یہ وہی دو چارجر جو پہلے بھی میں دکھا چکا ہوں 15 ایمپیئرز کے ایک چارجر 15 کے دوسرا بھی اس میں یہاں پر ہول ہے سیٹ کے اندر یہ گیپ ہے تاکہ ائر فلو ہوسو کے ان چارجرز میں یہ ابھی ہم نے فارم لگائے ہیں یہ نہیں لگانے چاہئے ہیں کیونکہ اس سے ہیٹ اپ ہو رہے ہیں چارجر یہ ہم نے 1 اور 2 یہ الگ الگ انورٹرز سے ہم نے کنیکشن دیا ہے 744 کی وائر ہے ساتھ چوالیس بھی کہتے ہیں 6 ایم ایم 1 جائے الگ انورٹرز سے ہے 2 الگ انورٹرز سے ہے تاکہ دونوں کی اوپر لوڈ جو ہے ڈسٹیبیوٹڈ آئے اور اس کے لئے میں نے ہیوی وائرنگ کروائی ہے یہ وائرنگ جو ہے دو ایسی بھی آرام سے چلا سکتی ہے دو ٹن کے تین بھی چلا سکتی ہے چارجنگ کرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں 30.3 اور 1% چارجنگ ابھی ہوئی ہے اتنے کرنٹ پر 9.3 آورس لگیں گے یعنی سوہ 9 سے ساڑے 9 گھنٹے یہ الگ الگ انورٹرز ہیں یہ 2 نمبر انورٹر ہے یہ 1 نمبر ان پہ الگ الگ لوٹ پڑا ہوا ہے چارجرز کا وابڑا کی سپلائی ہم نے بند کی ہوئی ہے یہ ہمارا سولر ہے ٹین کلو وارٹس کا فی الحال بادل ہیں لیکن کیونکہ یہ پونے ایک بجے کے قریب کا ٹائم ہے سورج جو ہے سر پر ہوتا ہے تو بادلوں کے دوران بھی پروڈکشن مل جاتی ہے سائیکل بھی ہماری چارج ہو رہی ہے یہ ایک پریویس ویڈیو میں ہم نے اس پر بنائی تھی وہ آپ چیک کر سکتے ہیں چینل پر بیٹری جائے بڑی شاندار طریقے سے سیٹ کے نیچے فکس آ چکی ہے اب ہم اس کی ری جنریٹیو بریکنگ پر بات کرتے ہیں ایک تو وہ ری جنریٹیو بریکنگ ہے کہ جب آپ ایکسلیویٹر چھوڑیں گے تو کرنٹ وارپس بیٹری میں جائے گا وہ تو بائی ڈیفالٹ اس میں ہوتا ہے دوسری یہ بریک سوچ اس کا کنیکشن بھی ہم نے دینا ہوتا ہے بریک سچ جب کلوز ہوگا یعنی کہ جب بریک لگے گی تو اس وقت ٹائر فوراں رک جائے گا یہ فیلحال جو ہے ری جنریٹیو بریکنگ کے بغیر تھا آپ نے دیکھا ٹائر جو ہے کافی دیر اس نے لگائی رکنے میں یہ جو کیری کا اپنا بریک سوچ ہوتا ہے اس کی وائرنگ ہم نے کی ہے کنٹرولر کی ری جنریٹیو بریک کے ساتھ اس کی ایک گریپ ہوتی ہے جو کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں وائٹ اور یہ بلیک وائر والی اس کو ہم کنیکٹ کریں گے تو جب بریک کا پیڈل پریس کریں گے تو موٹر جو ہے ہیوی ہو جائے گی فوراں اس کی انرجی بیٹری میں ڈمپ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتن جلدی ٹائر رک گیا ہے دوبارہ سے ہم اس کو ایکسیلیٹ کرتے ہیں بریک دبائیں گے تو آپ دیکھیں کتن جلدی یہ ٹائر رک چاہے گا اس سے ہماری بریک کافی زیادہ امپروو ہو چکی تھی اس ویڈیو میں ہم ریجنریٹیو بریکنگ کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں یہ سپیڈ بریکر آیا ہے تو دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے کیری رکا ہے اگر ریجنریٹیو بریکنگ نہ ہو تو یہ اتنی سپیڈ کم نہیں کر پاتا تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کے بریک لیدر بھی کم یوز ہوں گے فرق اتنا زیادہ پڑا ہے کہ وہ واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں گے گاڑی چالیس کے قریب ہے ہم بریک لگائیں گے تو گاڑی کافی جلدی رک جائے گی تو لیجئے دوستو یہ تھی کیری بولان کی اپ گریڈیشن ٹین کلو وارٹ دھتائی کی پی ایم ایس ایم موٹر کے ساتھ اور ٹو ای ٹی ای ای ہم لگائی ٹونڈی فور ایس کی اس کے ساتھ ہمیں رینج بھی اچھی ملی سپیڈ کی بھی پروفارمس بہتر ہو گئی ہے اور ہم فیول سے آزاد ہو چکے ہیں سولر پر اس کو چارج کرتے ہیں سکول کی گاڑی ہے سکول میں سولر سسٹم لگا ہوا ہے وہاں پر انشاءاللہ نیٹ میٹرنگ بھی ہم کرائیں گے سکول کا لوڈ جو ہے بارہ ایک بجے تک لوڈ ہوتا ہے اس کے بعد ساری بجلی آپ کی نیٹ میٹرنگ کی وجہ سے کریڈٹ ہو جاتی ہے تو وہی بجلی آپ رات کو یوز کر کے چارجنگ کر سکتے ہیں اپنی گاڑیوں کی اس گاڑی سے یہ فائدہ ہے کہ آپ سولر پر چارج کریں سپیشلی سکول کے لیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے ان کو انیشیل کاسٹ لگانی پڑے گی لیکن اس کے بعد اس پر کوئی کاسٹ نہیں آئی گی گاڑی کو چلانے کی صرف یہ ہے کہ رینج کرنی پڑے گی اس میں سے جو انکم ہوتی ہے اس کے علاوہ کیونکہ یہ رینج 197 کل میٹر بہت بڑی رینج ہے تو اس گاڑی کو آپ اوبر کریم وغیرہ پر بھی چلا سکتے ہیں اور آپ ایزی لی ون لیک روپیس پلس اس سے بنا سکتے ہیں ایسی کنورجن جو ہے اس پہ تقریبا بارہ لاک کے موجود نہیں ہے مستقبل میں انشاءاللہ ہم ہائیبریٹ پر بھی کام کریں گے تاکہ بیٹری کی کسٹ کو کم کیا جا سکے ساٹھ ستر کلومیٹر کے اندر رہ کر جو ہے پانچ لاک کی رینج کے اندر رہ کر گاڑی ہائیبریٹ ہو جائے تو جب رینج یوز ہو جائے اس کے بعد پیٹرول سینجی میں بھی یوز کی جا سکے یہ بیٹری ساڑھے اکیس یونٹ سٹور کر سکتی ہے لیکن چارجنگ کی دوران یہ یونٹ زیادہ لے گی تائیس یا چوبیس یونٹ لے گی کیونکہ چارجر کی ایفیشنسی جو ہے وہ ہنڈر پرسنڈ نہیں ہوتی اس میں بھی لاؤسس ہوتے ہیں تو اس ریکارڈنگ کے وقت ہمارے پاس 3 4 اور 10 کلو وارڈ کی موڈر آویلیبل ہیں دتائی کی اور دو بیٹری آویلیبل ہیں سیمیلر جیسی ہم نے اس ویڈیو میں دکھائی ہے اسی طرح کی دو بیٹری ایک میں 23 سیل ہیں دوسرے میں 24 سیل ہے یہ آویلیبل ہے تو اس وقت ہم دو گاڑیاں آرام سے کنورٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا سمان مزید بھی آ رہا ہے جو کہ آہستہ آتا رہے گا اور ہم مزید گاڑیاں کنورٹ کرتے رہیں گے تو آپ بھی اپنی گاڑی کو کنورٹ الیکٹرک پر کنورٹ کروں اور ہر کال بہت لمبی ہو جاتی ہے پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ یا آدھے گھنٹ تک بھی پہنچ جاتی ہے تو اتنا میرے لیے ممکن نہیں ہو تو مشکل ہو جاتی ہے سب کو آز کو سننا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ